بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلا اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی اوبال کر کھا سکتے ہو حلکہ سے نمک آپ استعمال کرسکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کرسکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو ایک عمل بتانی جاری ہوں اس عمل کو کشوی قلوب کے موقع بھی کہا جاتا ہے کشوی قلوب یہ علم بہت ہی نیاب بہت ہی آلہ ہے اور انتخائی عظیم علم ہے جو شخص یا جو میرا بہن بھائی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کا حال معلوم ہو جائے اور اس ہاتھ میں ایک موقع کی حاضری بھی ہو جو ہر وقت ہمیں ان کے بائے میں بتاتا رہے کس کے دل میں کیا ہے کون کیا چاہتا ہے ٹھیکے تو آپ نے روزانہ اللہ سمد یا ہم وکیل اللہ سمد یا ہم وکیل بارہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے بارہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے بار نماز عشاء آپ نے دروشیف اکیس اکیس مرتبہ بھی پڑھنا ہے جو عمل ہے بارہ ہزار مرتبہ اول آخر اکیس اکیس مرتبہ دروشیف کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے اکیس دن کا یہ عمل ہے آپ نے اکیس دن تک عمل یہ کرنا ہے نہ ہی آپ کو اس میں کوئی پرہیز ہے جلالی ہے نہ جمالی پرہیز ہے ٹھیک ہے تو بس یہ آپ نے عمل کرنا ہے تو اللہ کے حکم سے ہر پسی کے دل کا حال معلوم ہو جائے گا اور حسار لازمان قائم کر لیجئے گا حسار کے بغیر عمل نہ کیجئے گا اور عمل نوچ جمعیرات کو شروع کیجئے گا جہاں پڑھیں وہ جگہ پاکساف اور خوشنوں سے موتر ہو جگہ کی تبدیلی بلکل نہ کریں جیسا بتایا جا رہا ہے ویسے ہی آپ پڑھیں گے سکرین کے اپنے بھی یہ آیات کو چلا دیا گیا ہے اللہ سمد یا ہموکیل ٹھیک ہے یہ ہموکیل کی جو ان سے موکلین ہیں ان کا نام ہموکیل ہیں تو آپ نے ایک بات یاد رکھیے گا ان سے آپ جب یہ حاضر ہوں ایک ہی زن میں یہ حاضر ہوں گے تو پھر ان سے وعدہ اور پبندی مطلب کہ آنے کے پبندی کا کہتی جائے گا ان سے شرائطہ کرنی جائے گا غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اگر آپ نے ان سے کوئی غلط کام یا توبہ نعوذ باللہ کوئی ایسا کام لیا جو شرائط کے خلاف ہیں تو یہ پھر آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں آپ کا کیا نام بھی نہیں مانیں گے اور فوراں آپ کے پاس سے چلے جائیں گے مقلین اللہ کے نور کے موکل ہوتے ہیں اللہ کے نور کے حالے ہوتے ہیں تو اتنا ہی ہمارے لئے کافی ہیں کہ اللہ کے نور کو ہم دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ موکل جب حاضر ہوں گے یہ آپ کو کوئی چیز اگر تفہ میں دیتے ہیں آپ کی عادتوں کی وجہ سے یا آپ کے تو وہ چیز اپنی پاس رکھ لیجئے گا تو ساری زندگی آپ کی سات مسئلے بھی وہ جس کے پاس وہ چیز رہے گی تو سات مسئلے بھی آپ کی مطلب کہ ہو جائیں آپ کے مرنے کے بعد تک اتنی دیر تک آپ لوگ وہ چیز اگر جس کے پاس بھی ہوگی وہ مرد بلند اور دالا رہے گا عزت اور اکرام پائیں گا اور کبھی بھی رزا ختم نہیں ہوگا جگہ جگہ آپ کا رسط اللہ تعالی لکھ دیں گے یعنی کہ تہین آپ کے گھر ہوں گے بڑے بڑے آپ کے عالی شاہ لیکن ایک وعدہ کیجئے گا اگر یہ خوش ہو کر آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ چیز جب وہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دے اللہ پاک آپ کو لمبی حیات دے تو ایسے شخص کو سخوک دیجئے گا جو اس کی قدر کرے اور اس کا حق دار ہو اسی عمل کے ساتھ جاتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کشو قلوب کے موکلین کا عمل ہے عزت کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کرنی کی تو فیق عطا فرمائیں میری جانب کو سسکر کرنا نہ بھولئے گا لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جازتے اللہ حافظ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو مل بتانے جا رہی ہوں بہت